مٹو مٹو چورے خورے مٹو اچھا میں ان کی بریڈنگ نہیں کرارہا ہوں ان کو صرف ٹاکنگ کرواتا ہوں صحیح ہے نا ابھی ماشاءاللہ سے یہ بڑا دان آئے گا یہ ماسٹر ہے یہ سلام کرتا ہے گا یہ پہاڑی ہے تقریباً تین سال کا میل ہے یہ السلام علیکم بولتا ہے اللہ اکبر بولتا ہے بھائی یہ پورا پہاڑی کا جوڑا ہے صحیح ہے نا میل بھی سلام کرتا ہے فی میل بھی سلام کرتی ہے ٹھیک ہے نا کیا ہوا کون ہے آ جاؤ میل جو ہے نا نام لیتا ہے تحسین نام لیتا ہے اسلام علیکم یورز میں ہوں آپ کا مزبان شاہد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں حبیب پی بی اگر آپ ہمارا چینل فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں تو جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل ایکن پر کلک کر کے آل کو ضرور سیٹ کریں تاکہ ہمارے چینل پر برز اور اینیمل سے ریلیٹڈ ہر قسم کی ویڈیو کا اونٹفیکیشن آپ تک پہنچ کریں سو یورز آج ایک بہترین سیٹ اپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ لوگ کی خدمت میں میرے خیال سے جو میرے ساتھ بندہ موجود ہے ان کا انٹرو کرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ تمام لوگ ان کو جانتے ہی ہوں گے یہ ہیں پی ڈی آئی اوفیشل جو چینل ہے ان کے اونر ادیل بھائی ٹھیک ہے تو اکثر ہمارے پاس جو ہمارے یور تو سسکرائبر ہیں ان کی ڈیمانڈ آ رہی تھی کہ آپ جو ہے ادیل بھائی کا شیٹر ویزٹ کریں تو ان کے پاس ماشاءاللہ سے یہاں پہ جو ہے بہتی زبدست زبدست جو ہے توتے وغیرہ ہوتے اور ان کو یہ ہینٹ ایم وغیرہ کرتے ہیں بڑے زبدست طریقے سے تو کچھ انشاءاللہ ان کے پاس کافی ساری انفرمیشن ہے وہ ان سے جو ہے نا انشاءاللہ لینے کی کوشش کریں گے اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ نے ویڈیو جو ہے ان تک دیکھنی ہے اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کرنا ہے تو چلیئے ادیل بھائی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم شاہد کیسے ہیں شکر ہے ملیگاو سے ناکھئے سے اللہ کا شکر ہے شاہد بہت بہت شکریہ کہ حبیب ٹی وی کے ٹیم ہمارے گھر پہ آئی اور انشاءاللہ بہت اچھی انفرمیشن ویڈیو شیئر کریں گے آپ سے کافی ٹائم سے آپ آنے کا ہو رہا تھا کبھی ہو رہا تھا آئیں گے کبھی نہیں آئیں گے آج آپ کو ٹائم مل گیا تو آپ آیا ہمارے گھر پہ آیا آپ کو بہت بہت ویلکم کرتے ہیں تو چلیں دکھاتے ہیں ویڈیو کو اپنے برڈز دکھاتے ہیں اور کچھ اپنا ایکسپیلینچ شیئر کرتے ہیں اچھا دل بھائی میں آپ سے ایک سوال کہ آپ نے یہ شوک کیسے شروع کیا یا کسی کے طرح آپ کو ملا میرے والی صاحب جو تھے وہ برڈز کے بہت شوقین تھے صحیح ہے نا تو ہمارا جو آبائی گھر تھا وہ بہت بڑا تھا چار سو گس کا تھا تو اس میں ہم نے گارڈن بنایا تھا اور بچپن سے ہی جو ہے نا والی صاحب نے فری ہینڈ دیا کہ اپنا گھر میں راؤ اور بھلے پرندوں میں لگے راؤ کسی چیز میں لگے راؤ بہار نہیں جاؤ تو بس جیسے ایک پیٹ لور جو پیدا ہوتا ہے چوزوں سے چوزا ایسا کوئی پیٹ لور نہیں ہوگا کس نے نہ پالا ہو تو وہاں سے شوق چڑھا پھر یہ ہوتا تھا کہ مارکیٹ جاتا تھا جو بیمار پرندوں کو دیکھتا تھا تو دل وہ ہوتا تھا پھر انہیں لا کے سعی کرتا تھا تو اسی طرح سے جو ہے نا ان کو سعی کرتے کرتے میڈکیشن کرتے کرتے کافی کچھ کپ سیکھنے کو مل گیا پتہ ہی نہیں چلا تو پھر یہ ہے کہ یوٹیوب ایک پلیٹ فارم آیا پھر ہم نے شروع کرا چلو یار انفرمیشن لوگوں تک شیئر کریں تو جب لوگوں تک شیئر کری تو اتنی دعائیں ملی اتنا سپورٹ ملا اور آج ماشاءاللہ سے چینل پہ دو لاکھ سے زیادہ سبسکرائبر ہوگا سوری میں آپ کو یہ بتانے بھول گیا تھا ماشاءاللہ سے یہ ان کا جو چینل ہے پیرڈائز برڈ انفرمیشن کے نام سے ان کے ماشاءاللہ سے دو لاکھ سبسکرائبر پورے ہو چکے میں آپ کو اس پر بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اللہ آپ کو مزید ترکی رہے ہیں شیئرز بھی بتاؤں تو آپ کی ویڈیو سے میں اگر خود اپنی بات کروں تو مجھے کافی کچھ جو ہے سکھنے کو ملتا ہے اور مل رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو آپ کے دیکھنے والے ہیں یا ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو بھی کافی فائدہ ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے تو اچھا تو اس کے بعد آپ کی جو مین بریڈ ہے جس پہ آپ شو کر رکھتے ہیں وہ کونسی آپ کی نظر میں میں بے بیسکلی جو میں خود کام کرتا ہوں جو میرا خود ورک ہوتا ہے وہ اسپیشلی ٹاکنگ پیرٹ کا ہے اور آج آپ کو اسپیشلی ٹاکنگ پیرٹ ہی دکھاؤں گا اور اس کے بارے میں میں لوگوں کو اویرنس دیتا ہوں کہ گھر بیٹھے کیسے مطلب یعنی کہ دس ہزار روپے سے بھی کام کر سکتے ہیں ہزار روپے سے بھی ایون پندرہ سو روپے سے بھی کام کر سکتے ہیں یہ آئی ڈی آز کوئی بھی نہیں دیتا نہ کوئی دے سکتا ہے کیونکہ ہر کوئی بتاتا نہیں ہے یہاں ایک یہ علمی ہے کہ وہ کہتا ہے میں آگے نکل گیا دوسرا کیوں آگے مجھ سے نکلے لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ ہر کسی کو کوئی بھی انفرمیشن ہے کوئی بھی علم ہے آپ باٹیں گے تو وہ بڑھے گا تو لوگوں کو پھر ہم یہ ہی بتاتے ہیں اور اسپیشلی ٹاکنگ پرٹ پر ہمارا کام ہے دن پر یہ بتاتے ہیں آپ کا کوئی دوسرا کام کرتے ہو یا صرف یہی بڑھ وغیرہ ہی کرتے ہو نہیں میرا تقریبا یوٹیوب میں ہی ٹائم نکل جاتا ہے اور باقی یہ ہے کہ بڑھ میں ویسے سیل نہیں کرتا صحیح ہے نا اپنے چینل کے سیل کرتا ہوں بھائی یہ ہے کہ بچارہ کوئی چوٹ کھایا وہ آجاتا ہے کسی کو مارکیٹ میں کسی نے دھوکا دیا ہے تو پھر ان کو دلوا دیتا ہوں میرے پاس تو بہت کم ہوتا ہے سیل کے لیکن یہ ہے کہ جیسے آپ کو میں نے دیا ہے کوئی توتہ اب آپ کا دل بھر گیا تو وہ دلا دیا میں نے کسی اور کو دلا دیا ایسے کرتا ہوں انہیں اچھی چیز دلا دیتا ہوں اس میں میں کوئی ان سے چارج وغیرہ نہیں لیتا ہاں یہ بھی ہے کہ کسی کا کوئی بڑھ بیمار ہے وہ اس کی میڈکیشن نہیں کر پا رہا وہ بھی ہم رکھ لیتا ہے صحیح ہے نا مثال کے طور پر دس دن کے لیے جا رہا ہے وہ میرے پاس چھوڑ جاتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے دو دو سال سے اپنا توتہ چھوڑاوائے بھول گئے ہاں مطلب میں انہیں یاد دلاتا ہوں بھائی آپ کا توتہ وہ کہتے ہیں ادیل بھائی پڑاوائے کوئی مسئلہ نہیں ہم لے جائیں تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو پروائیڈ کرتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہم کرتے ہیں ہم جیسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پار ٹائم جو ہے جسے چینل وغیرہ کو ٹائم دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ادیل بھائی یہ ہیں جو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا پورا جو فوکس ہے وہ صرف برس پہ یہ چاہے ان کا وہ آپ اس کو بزنس کے حوالے سے بھی کہے دے یا انفرمیشن کے حوالے سے بھی کہے دے اس آپ کو کتنا ٹائم ہو گیا ہے اس بیچ کے آپ تکریباً کمو پیج بھی 20-22 سال ہو گئے مجھے کام کرتے ہوئے سہیہ نا اس فیلڈ میں مطلب ان مطلب جسے کہتے ہیں تو سب پتا ہے کہ کون سا پرندہ کہاں سے آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے تو اسی لیے لوگوں کو انفرمیشن دینے میں کوئی مجھے مسئلہ نہیں ہوتا اکثر لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو گھر بیٹے ویڈیو بنا رہے ہوتے ان کے اتتے ویوز آ رہے ہوتے بھائی آپ کے بھی آئیں گے حسد نہیں کریں کسی سے سہیہ نا اور چینل بھی آئیں گے آپ اچھی انفرمیشن شیئر کریں اچھے لوگوں کی ویڈیو بنائیں جیسے میں آپ کا چینل دیکھتا ہوں اور چینل ہے بہت اچھے چینل آ گئے اب تو اور آپ کا تو اسپیشلی مطلب آپ کی اتنی ہارڈ ورکنگ ہے بھائی میں نہیں کر سکتا جتنی شاہد بھائی اور حبیب بھائی کر لیتے بھائی میں نہیں کر سکتا سیٹ اپوں پہ جانا بہت محنت ہے ویورز میں بتا رہا ہوں بہت محنت کرتے ہیں آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ جو ہے کیونکہ ہر کسی کا یہ ہوتا ہے چینل سبسکرائب کم کرتے ہیں پتہ نہیں کیوں کم کرتے ہیں ایک سیکنڈ لگتا ہے بھائی یہ لال کلر کا بٹن ہے اس کو سبسکرائب کر لو حوصلہ افضائی ہو جاتی ہے کیونکہ کوئی کسی سے چارج تو نہیں لے رہا آپ کو گھر بیٹے اچھی انفرمیشن مل رہی ہے ان لوگوں کو بھی میں بہت اپریشیٹ کروں گا میرے چھوٹے بھائی کی طرح سے حبیب بھائی اور شاہد بھائی بہت محنت کرتے ہیں بھائی آپ لوگ کے لیے ادیل بھائی یہ بات میلے بھی سنیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم لوگ تو فانسٹر پہ جاتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں وہاں جاتے ہیں ہمیں ان کی سنی پڑتے ہیں ہمیں ان کی سنی پڑتے ہیں اور ادیل بھائی ماشا سے گھر بیٹے بیٹے دو لاکھ کر گئے ہیں تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں میں نے کہا انہوں نے ایک چیز کو ایک فیلڈ کو ٹائم دیئے ہوئے اور برپور دیئے ہوئے 24 آور دیئے ہوئے ابھی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میرے پاس کچھ بڑھ ایسے ہیں جن کا میں علاج کر رہا ہوں اور پھر جب وہ صحیح ہو جاتے ہیں تو پھر لوگوں کو بتاتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ رات کو اٹھا اور ویڈیو بنا لی نہیں ایسا نہیں ہے اس پہ 6 مہینے کی بھی ورک ہوتی ہے ایک سال کی بھی ورک ہوتی ہے پانچ سال کی بھی ورک ہوتی ہے اس کے بعد ویورس کے سامنے چنگ لاتا ہوں اور میری کوئی بھی ویڈیو چاہے ادھر سے بن رہی ہے چاہے میرے پلیٹ فارم سے بن رہی ہے چیلیں جائے کہ اگر کوئی چیز غلط ہے تو آپ بتائیں تو ویڈیو ویڈیو میں ویورس ویڈیو میں بہت مزہ آنے والا ہے ٹھیک ہے بس لیکن آپ سے ایک ریوکیسٹر کے ویڈیو کو آپ نے اینڈ تک دیکھنا ہے تو چلی آپ کو جو ان کا اندر والا سیٹ اپ ہے وہ شکر آتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سے برز موجود ہیں اچھا جناب تو ماشاءاللہ سے دل بھائی کے ماسٹر کیج میں موجود ہیں اس وقت اور ہم نے ان کو خود بھی جب ویڈیو میں دیکھا تھا تو اس وقت ان کے پاس ماشاءاللہ سے جو ہے نا میرا پیرٹ اوڑ گیا تھا کیونکہ یہ پیرٹ ہوتے ہیں نا یہ اپنا گیٹ کھل لیتے ہیں بھائی یہ بہت سمجھدار ہوتے ہیں جو ٹاکنگ پیرٹ ہوتے ہیں یا دوسرے وائلڈ بھی ہوتے ہیں بہت سمجھدار ہوتے ہیں ابھی آپ آئے تھے تو میں نے دو تین توتے بند کریں تو ہوا یہ تھا میرا ایک ڈیڑھ لاک کا توتا اوڑ گیا تھا صحیح ہے نا تو نقصان کر کے یہ انسان کچھ سیکھتا ہے اگر آپ کے دیکھنے والے انہوں نے اگر اس طرح کی کوئی سیٹنگ نہیں کی بھی مطلب اگر انہوں نے مال ڈالا پانچ لاکھ دس لاکھ ایک لاکھ تو ماسٹر کیج لازمی بنائیں بھلے چھوٹا بنا لیں ضروری نہیں کہ میرے جتنا بڑا بنائیں چھوٹا بنا لیں ماسٹر کیج ضرور بنائیں کیونکہ کھول لیتے ہیں یہ کوکٹیل ہے یہ بہار آیا بتا بھی صحیح ہے نا تو یہ بھی بہار آگیا تھا تو ماسٹر کیج بنانا ضروری ہے اگر آپ سیٹ اپ ڈالتے ہیں تو سب سے پہلا ماسٹر کیج بنائیں چلے ٹھیک تو یہ آپ کو یہاں پہ 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 نمبر پہ آپ کو کوکٹیل نظر آ رہا ہوں گے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ہینڈ نکر آ رہا ہوں ان کو صرف ٹاکنگ کرواتا ہوں صحیح ہے نا ابھی ماشاللہ سے یہ بڑا دان آئے گا یہ ماسٹر ہے یہ سلام کرتا ہے صحیح ہے کیمرے کے آگے نہیں بولے گا لیکن یہ ہے کہ اس کی ویڈیو ہم نے شیئر کری ہیں کافی آپ کے ساتھ بھی کر دیں گے تو وہ بھی آپ ڈال دیجئے گا تو یہ ماشاللہ سے سلام کرتا ہے گا مٹھو بولتا ہے مٹھو بیٹا بولتا ہے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ چھوٹا پیریڈ وہ بولتا نہیں ہے لیکن چھوٹے پیریڈ بھی بولتے ہیں اگر کسی کی رین نہیں ہے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں کہ ہرے مٹھو کا بچہ جو ہے وہ چھے ہزار کا ہے تو وہ نہیں لے سکتا ٹاکنگ پیریڈ تو اس کا بچہ لے لے اچھا کوئی فیڈ نہیں کرا سکتا تو سیل فیڈ کا بچہ اٹھا لے جیسی دانہ کھانا شروع ہو مہ باپ سے الگ کر لیں صحیح ہے چاہے تو اس کے پر کاٹیں چاہے تو نہ کاٹیں اس کو ہینڈ ٹیم کر لیں صرف میل بولنا سیکھتا ہے کی میل نہیں بولنا سیکھتی اس میں ہاں تو ماشاء اللہ صحیح ہے ٹیم دانے اگر کوئی لینا چاہے تو نمبر آپ میرا ڈال دی جگہ وہ رافتہ کر لے گا میرے پاس ٹیم دانے پڑے مہیں گے سارے تقریباً ٹیم ہی ہے سب یہ ٹیم ہے اس میں کوئی فلائنگ ٹیم بھی ہے صحیح ہے نا کوئی ویسا کوئی کاٹتے کھوٹتے نہیں ہے یہ دیکھیں سب ٹیم ہے دانے سارے کے سارے ٹیم جی ویرز تو یہاں پہ آپ کو جو ہے ایک نظر آ رہا ہوگا جس میں کافی سارے جو ہے ازیل نیک کے تیس نظر آ رہا ہوں گے آپ کو اچھا عجل بھائی یہ کیج چھوٹا نہیں ہے اس کے حوالے سے ہاں شاہد بھائی بہت اچھا سوال کرا آپ نے دیکھیں یہ کیج چھوٹا اس لیے دیا ہے کہ اس میں کچھ توتوں کی میڈکیشن ہو رہی ہے صحیح ہے اکثر توتہ ٹائم کم دینے کی وجہ سے ڈسٹرگ ہو جاتا ہے جیسے کہ آپ یہ توتہ دیکھ رہے ہوں گے ٹھیک ہے یہ توتہ ڈسٹرگ ہوا تھا یہ جب میرے پاس آیا تھا تو یہ گنجہ تھا بلکل میں نے یہ ٹری بھی نکالی ہوئی ہے صحیح ہے تو ان کا مائن ڈائی ورڈ رہتا ہے اب اس کے پر ماشاء اللہ سے نکلنے لگے ہیں صحیح ہے اگر آپ کا کوئی توتہ ڈسٹرگ ہو جائے تو آپ اس کو چھوٹے کیج میں اس کے برابر میں کوئی اور سے پیرت رکھ دیں تاکہ اس کا مائن ڈائی ورڈ ہو کیونکہ پہلے یہ ہوتا ہے کہ لوگ توتہ شوق میں خرید لیتے ہیں جب مہینے دو مہینے تین مہینے بعد ان کا دل بھڑ جاتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ توتہ کو ٹائم نہیں دیتے تو اس کی وجہ سے توتہ فیدر پلیکنگ کرنے لگتا اپنے پر نوچنے لگتا تو اس لیے یہ جو ہے یہ ان کا سمجھنے علاج ہو رہا ہے یہ میڈیکل سینٹر ہے یہ چھوٹا سا ان کا اس لیے ان کو چھوٹے کیج میں ڈالا ہوا ہے اب ان کی جو ہے سب کیوٹیڈ میں چل رہی ہے بلکل بلکل ایسے ہی ہے تو ان میں کوئی ہینٹیم وغیرہ ہوگا آپ کے پاس سارے ہینٹیم ہے ٹاکنگ نکال کے دکھانا دیکھیں ماشاءاللہ سے ویورز بہت ہی زبدست یہ ہینٹیم اور ٹاکنگ وغیرہ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کے پاس بکیزہ یہاں پہ لوگ دیکھے جاتے ہیں کہ بھئی ہینٹیم یہ توٹا دوبائی میں رہتی ہے کماری سبسکرائبر انہوں نے دیا مائک سے ڈر رہا ایل ایکس مائک زیادہ آگے کر رہا ہے آپ اس لیے ڈر رہا تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ اس کے پر سارے ہرے ہرے نکلنا شروع ہو گئے یہ اندر سے اگنا شروع ہو گئے کہ دوسرے توٹے جو ہے نے اس کو تنگ کرتے رہتے ہیں تھوڑا سا تو جس کی وجہ سے اس کو اپنے پر نوچنے کا ٹائم نہیں ملتا یہ تقریباً آٹھ سے نو سال کا دانا ہے مقصوص ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا پروپر ہینٹ بچہ لینا ہے مارکیٹ میں جو اس کی ہم ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں بھاگڑی والوں کی ان سے نہیں لینا ہے گھر کا پلا بچہ لینا ہے اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ سبز ہوتا ہے جو جنگل کا کھانا کھا رہا ہوتا ہے وہ ڈارک گرین کھلر کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اس میں ڈر ہوگا جو پروپر ہینٹ ہوں ہوگا ہاتھ پہ سے جمپ نہیں کرے گا وہ پتھا آپ نے لینا ہے جس کے کنٹھی نہ ہو صحیحے کنفرم کسی سے بھی پوچھ لے میل ہو اس کو آپ نے سکھانا ہے چار مہینے تک یعنی کہ چھ مہینے کا بچہ چار مہینے تک آپ اس کو سکھائیں جو دل چاہے آپ اس کو سکھائیں سکھتا ہے تو نہیں بتا سکتا ایسے کیسے جیسے گری پیرٹ بغیرہ میں ہوتا ہے آنکھ سے پتا چل جاتا ہے پہلے کالی آنکھ ہوتی ہے پھر گری آئیز ہوتی ہے پھر آئیز ہوتی ہے مارکیٹ میں تو لوگ بتا رہے ہوتے مارکیٹ میں جو بتا رہے ہوتے ان کے گھر کا ہوگا شاہد بھائی تو وہ بتائیں گے صحیح ورنہ کنٹھی نکل لیں کے بات جو ہے پھر نہیں پتا چلتا کس کی ایج کتنی ہے صرف اونر بتا سکتا ہے لیکن ان کی عمر بڑی ہوتی ہے بھائی ان کی عمر 40 50 سال ہوتی ہے گری پیرٹ کی جو اینا 70 80 سال کی عمر ہوتی ہے یہ گوگل پہ بھی آپ سرچ کر سکتا ماشیل دیکھیں 30 پی سے ان کے پاس کتنی quantity ہوگی اس کی پہاڑی میرا پہاڑی کے تقریبا ابھی 4 6 دانے پڑے میں بڑے exotic birds بغیرہ ابھی کیونکہ نہیں ہے تھوڑی سی سردی چل رہی میرے پاس جگہ یہاں ایسی نہیں ہے انشاء اللہ ابھی تو آپ جلدی جلدی میں آئیں نیکس ٹائم جب آپ آئیں گے تو پھر انشاء اللہ میں exotic birds بھی دکھاؤں خوبصورت ہوتا اس کا ہیڈ بڑا ہوتا ہے یہ جو ناک کا حصہ ہوتا یہ بھی بڑا ہوتا ہے میل کا اتنا بڑا اگر آپ پتھا لیتے تو اس کو آرام سے سکھا 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 سکھتے جو لوگ ٹائم کی کمی کی وجہ سے چھوٹا بچہ ہینڈ فیڈ نہیں لے سکتے وہ اتنا بڑا پتھا لے لیں اچھا اتنا بڑا پتھا مارکیٹ سے آپ کو کم سے کم بھی دس بارہ آزار کا ملے گا صحیح ہے اب وہ ہوتا کیا جب پوچھتے ہیں نا مثال کے طور پر کوئی بھی لے کھڑا وہ دس ہزار کہہ رہے پھر وہ بھاگڑی والوں کے پھر چھے ہزار کہہ رہے ہوتے خراب دانہ ہوتا جب وہ بیچنے جائیں گے پندرہ سو کبھی نہیں بھکے اور اٹھائیں گے ہم چیز کبھی بھی دیتے شاید بھائی پندرہ دن کی گیرنٹی ہوتی اگر وہ آپ کو سمجھ نہیں آیا پورے پیسو میں میں بھائی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ویورز آتا ہے کوئی لیتا ہے ہم سے سو جو پندرہ دن کی گیرنٹی دیتا ہم اگر میرا توتہ یہ جملے نہیں بولا یا آپ کو آواز سمجھ نہیں آئی پیسو میں پندرہ دن میں مجھے واپس دے سکتے پیسو میں کوئی کٹھوٹی نہیں نہیں کوئی کٹھown تی نہیں یہ یہ ہوتے ہیں آہ اصل جو لوگ کے سوک پورا کرنے والے ٹھیک ہے نا کیونکہ ان کے پاس مشلس اتنی ڈیمانڈے آتی ہیں کہ اگر آپ نہیں تو کوئی اور ان سے لے لے گا بلکل بلکل کیونکہ ان کے پاس مشلس یہاں پہ اتنے لوگ آتے ہیں بھی نہیں لگاتا شاہد بھائی کبھی بھی آپ نے میرے چینل پہ ایک کچیوں بھی نہیں دیکھی ہوگی کہ میں فور سیل لگاؤں الحمدللہ جو بیچارے چروٹ کھائے ہوئے ہوتے ہیں جو دھوکہ کھائے ہوئے ہوتے ہیں جو دس بیس ہزار کا پچاس ہزار کا نقصان کر لیتے ہیں پھر میں ان کو اچھی چیز دلاتا ہوں اور ان سے کوئی چارجز نہیں لیتا جتنی توتے کی قیمت ہے بس وہ لے لی ان سے ختم ہے اچھا یہ بھی میل ہی بتایا جانا آپ نے یہ بھی میل ہے دیکھیں خوبصورت ہوتا ہے میل چوج بڑی ہوتی ہے لمبی ہوتی ہے زیادہ نیچے تک نہیں جا رہی ہوتی چوج مادہ کی چوج جو ڈیپ ہوتی ہے پتلی ہوتی ہے پھیکے کلر کی ہوتی ہے ابھی میں آپ کو مادہ بھی دکھا دیتا ہوں کہ مادہ کیسے ہوتی ہے جی تو شاہد بھائی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ میل اور فی میل میں کتا واضح نظر آ رہا ہے میل کی چوج خوبصورت ہوتی ہے کلر اس کا خوبصورت ہوتا ہے فی میل کا کلر تھوڑا سا پھیکا ہوگا چوج کلر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیکا ہوگا اچھا فی میل جو ہے نا ایک ٹائم پہ جا کے کٹنے لگتی ہے یہ یاد رکھیے گا اس کو چھوڑ دیتے ہیں فی میل یوں کٹنے لگتی ہے کہ جب وہ ہیٹ پہ آتی ہے انڈے بچوں پہ آتی ہے تو وہ یہ سمجھ رہی ہوتی ہے کہ آپ اس کے لیے خطرہ ہے تو اس لیے فی میلے جو ہے نا نائنٹی پرسنٹ کٹنے لگتی ہیں اچھا ہاں کتنی ہی بچپن کی آپ کی پلی بھی ہو کیونکہ آپ کے ویورز یہ سوال کریں گے تو اس لیے میں پہلے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ فی میل جو ہے تھوڑی سی خوراٹ ہوتی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں بلکل جبکہ ابھی نہیں کٹ رہی ہے یہ ابھی بالکل بھی نہیں کٹ رہی ہے یہ لیکن یہ جب میچور ہوگی نا ابھی یہ پٹھی ہے مطلب ابھی ایک سال کی جب یہ دو سال کی ہوگی تو یہ آپ آپ کو خطرہ سمجھنے لگے گی یہ سمجھے گی کہ میرے بچوں کو یا میرے اینڈو کو اس سے خطرہ ہوگا تو پھر یہ آپ کو اپنی ممتہ میں مطلب یعنی کہ پھر وہ آپ کو کٹنے لگتی ہے فی میل تو اس سے کتہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یار یہ خراب ہو گئی ہے نہیں اب وہ بریڈنگ کے قابل ہوگا اب اس کو کیج میں رکھنا ہے میل نہیں کٹنا سکتا لیے کیونکہ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ میری جو فی میلے وہ چینج ہو گئی ہے اس کا رہویت با چینج ہو گیا حالانکہ وہ ہیٹ کر رہی ہوتی ہے ہیٹ پہ آئی بھی ہوتی ہے وہ پھر پھر وہ ٹیم نہیں ہوگی بس پھر وہ ہاں بس وہ ٹاکنگ رہ گی وہ ٹاکنگ رہ گی لیکن بس پھر اس کی نیچر جو ہے وہ ایسی ہو جائے گی چلیں ٹھیک ڈی ویرز کو یہ ایک اور پیس نکالا ہے پہاڑی کا عدیل بھائی نے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ذرا یہاں کی ٹھوڑی سے آوازیں سنا دیتا ہوں میٹو 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 یہ آپ کا جو ہے نا وہ دیکھتے ملوی سلام کرتا ہے فی میل بھی سلام کرتی ہے ٹھیک ہے نا ہاں کیا ہوا کون ہے آجاؤ میل جو ہے نا نام لیتا ہے تحسین نام لیتا ہے باقی چار پانچ نام لے رہا ہے بہت اچھے ہینٹم اور بریڈنگ کے لیے بلکل ریڈی پہ رہی ہے صحیح ہے نا تو یہ میں نے رکھا ہوا تھا کافی ٹائم ہو گیا شوق پورا ہو گیا کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں سیل پرچیز نہیں کرتا ہوں لیکن یہ کہ کبھی کوئی چیز زیادہ ہو جاتی ہے کسی کو چاہیے ہوتی ہے پھر کوئی ویورس پوچھتا ہے تو اس کو یہ دے دیتا ہے اگر کسی کو یہ جوڑا چاہیے ہوگا تو مجھ سے فون پہ رابطہ کر لیں میں ریٹ وغیرہ بتا دوں گا سارا بلکل بلکل اور بہت اچھا بانڈیٹ پہ رہی ہے بلکل بریڈنگ کے لیے بلکل ریڈی ہے میل اس کا دو سال کا ہے گا فی میل تین سال کی اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار فی میل بڑی ہے تو کیا جوڑا لگ جائے گا اور میل چھوٹا ہے گا جوڑا لگ جائے گا دیکھیں دو سال میں توتہ میچیور ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب چاہے میل دس سال کا ہو فی میل دو سال کی ہے تب بھی بریڈ کرے گا یا فی میل دس سال کی ہے میل دو سال کا ہے تب بھی بریڈ کریں گا بلکل بلکل یہ ایسے یہ جیسے انسانوں میں ہوتا ہے صحیح ہے نا سیم طریقہ ہے صحیح ہے بھئی یہ کہ میچیور ہو گیا بالک ہو گیا تو اس کے بعد اس کا جوڑا لگا دیا چھوٹے بڑے سے کچھ فرق نہیں پڑتا ہاں تب نہیں کرے گا کہ فی میل ایک سال کی ہے میل دو سال کا ہے تو نہیں کرے گا لیکن دو سال میں ان کی ایج ہو جاتی ہے میچیور کی مطلب دو سال جو ان کی کنفر میجے بریڈنگ کے لیے رنگ نیک کے لیے پہاڑی کے لیے رنگ نیک میں سارے آ جاتے چاہے کلر رنگ نیک ہوں چاہیے ہوں سنکنی اور سنکنی اور بھی ہو گئے یہ دو سال میں جو ہے بریڈنگ کے قابل ہو جاتے ہیں اچھا ایکزوٹک میں جو ہے وہ پانچ سال کے ہوتے ہیں پانچ سال ایکزوٹک میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ جتا بڑا دانہ ہوگا اتنی اچھی بریڈ کرے گا بھلے پانچ سال کا ہے دس سال کا ہے پندرہ سال کا ہے اتنی اچھی بریڈ کرے گا اس کے بعد اس بعد جو چھوٹے بڑز آتے ہیں فیشہر لوٹینو یہ وہ یہ پتھے ڈالا کرے آپ لوگ صحیح ہے نا کیونکہ بڑے جوڑوں میں اکثر مسئلہ آتا ہے تو لوگ ہٹا دیتے ہیں گے پر کھانے لگا انڈے پھیکنے لگا بچوں کو صحیح فیڈ نہیں کرا رہا تو کیونکہ ان کی ایج بھی کم ہوتی ہے دو سال تین سال چار سال پانچ سال کچھ ان کو انفرمیشن بھی نہیں ہوتی نا کہ آر ان کے ساتھ اگے کرنا کیا ہے کرنا کیا ہے پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ یار اتنا میں علاج پہ پیسہ نہیں لگا سکتا ہے اب یہ اگزوٹک برڈز ہے یہ ستر آزار یا اسی آزار کا جوڑا ہے تو بندہ دو تین آزار خرج کرتے ہوئے وہ کھلے گا نہیں ایک جوڑا ہی دو تین آزار کا ہے تو اس پہ وہ کیا دو تین آزار خرج کرے گا وہ لے گا یہ بیچ کے میں دو جوڑے نہ لے لو تو اس لیے لوگ نہیں کرتے ہیں سلام علیکم جی ادل بھائی اس پہاڑی کے بارے میں ذرا بتا ہے یہ پہاڑی ہے تقریبا تین سال کا میل ہے اچھا یہ اسلام علیکم بولتا ہے اللہ اکبر بولتا ہے امی بولتا ہے کیا ہوا بولتا ہے آجاو بولتا ہے کونے بولتا ہے پپا بولتا ہے ٹھیک ہے نا اور ہین ٹیم بولتا ہے یہ لیکن وہی ہے کہ ابھی مائک کے سامنے جو ہے یہ نہیں بول رہا ہے لیکن کسی کو چاہیے ہوگا تو اس کی ویڈیو میرے پاس بے تہاشا پڑی ہوئی ہے آپ کے بھی ورس کو کسی کو چاہیے ہوگا تو بلکل سنوا کے سنوا کے دیں گے اور گارنٹی کے ساتھ دیں گے مطلب ہم کوئی روڈ پہ چلے ہیں بیچنے والے نہیں ہیں ہمارے گھر پہ آیا آپ فیملی کے ساتھ آئیں ہماری فیملی ہے آپ کو بلوا کے دکھائیں گے صحیح ہے اور بلکل اچھی چیز دیں گے آپ کو ٹھیک ایک اور رنگ نیک کا پیس ہم آپ کو شوکر آنے جا رہے ہیں جو کہ ماشرلہ سے اچھی ٹوکنگ کرتا ہے تو چلی آپ کو بھی سناتے مٹھو چورے خورے یہ پسٹو بولتا ہے چاہید بھل اگر ہمارا پتھان ویورد ہو تو کوئی لے سکتا ہے ابھی سنوا تو چورے خورے مٹھو چورے خورے مٹھو چورے خورے مٹھو چورے خورے مٹھو مٹھو چورے خورے مٹھو چورے خورے تو یہ کسی ہمارے خان بھائی کو چاہیے ہو تو وہ لے سکتا ہے گا یہ پسٹو بولتا ہے اور یہ ہمارے پتھان دوست ہیں گے صحیح ہے نا آزم بھائی یہ انہوں نے دیا تھا صحیح ہے نا تو کافی ٹائم ہو گیا ایک سال رکھ لیا میں نے ہے تو اب شوق پورا ہو گیا کچھ شوق ہیں لوگ ایسے بھی ہیں جو اس طرح کی چیز کی بڑی ڈیوان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ کرنا بھی نہ کرنا پڑے نملاب نیت وقت نہیں کریں ہمیں چیز ہمیں بلکل 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 چیز ہے بھئی ان کے لیے جو نیا شوق رکھنا چاہتا ہے یا پر شوق پہلے سے ہی کر رہے ہیں شاہد بھائی کو دیکھ کے زیادہ بول رہا ہے ہے کیونکہ شاہد بھائی خود پٹھانے ہمارے 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 آپس کے اندرسٹین ڈنڈنگ ہو گئی ہے نا اندرسٹین ڈنڈنگ ہو گئی ہے یہ تقریباً سات آٹھ سال کا دانا ہے سات آٹھ سال کا ہاں کیونکہ اس کے میرے پاس دو سال ہو گئے نہیں سائز دیکھیں شاہد بھائی ایسا ہوتا ہے اکثر لوگ مارکیٹ میں پتا ہے کیا کہہ رہتے ہیں کشمیری ہر بندہ بولا ہوتا ہے ہاں میرے پاس کشمیری ہے ہاں میرے پاس کونگو سائز ہے بھائی نہ کوئی کشمیری سائز ہوتا ہے نہ کوئی کونگو سائز ہوتا ہے افریقہ میں ایک جگہ ہے ادھر کا نام ہے کونگو اب دیکھیں آپ کی ایج میری ایج میں فرق ہے ٹھیک ہے آپ مجھ سے تقریباً سات آٹھ سال چھوٹے ہوں گے لیکن آپ مجھ سے بڑے لگ رہے ہیں کیونکہ آپ کی گروت ہے بھائی نہ اسی طرح توتوں میں بھی ہوتا ہے بھائی نہ کچھ توتوں کا جسم بڑھتا ہے کچھ توتوں کا اندر سے سٹرونگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اب اس سے جو چھوٹے عمر کا ہے یہ دو سال کا ہے لیکن سائز میں اس سے بڑا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں یہ اس سے دو سال کا ہے لیکن سائز میں بڑا ہے تو وہ یہ یہ کہ وہ توتے کی جو ہے نا وہ تھوڑا سا موٹا ہے ہیلڈی ہے سہیہ نا یہ تھوڑا سا سلم سمارٹ ہے بلکل میری طرح شائد بھائی کی طرح سا ہے تھوڑا سا گولو مولو سا ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے کوئی کشمیری سائز ہوتا ہی نہیں ہے بھائی اب نہ کشمیر میں بریڈ ہو رہی ہے نہ کئی اور یہ فارموں پہ تو بریڈ ہو رہی ہے ہر بندہ بولا ہوتا ہے ہاں میرے پاس کشمیری سائز سائز ڈیپینڈ نہیں کرتا توتے کو آپ اچھا سکھائیں گے سائز بھلے اس کا تھوڑا سا چھوٹا ہے یا تھوڑا سا بڑا ہے میموری اس کی اچھی بنائیں گے آپ تو وہ سیکھے گا بلکل کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ توتہ کوئی سپیشلی ٹاکنگ پیڑٹ ہوتا ہے نہیں جنگلی توتے بھی بولتے ہیں لیکن بچے بڑے نہیں یہ کوئی رنگ نیک کا پٹہ ہے عدل بھائی کے آتوں میں یہ ہمارے ایک بلال بھائی ہیں انہوں نے دیا واہ ان کی بھنجی کا نام سکھا رہا ہوں اس کو سلام سکھا رہا ہوں اور پنجے تنگے نام سکھا رہا ہوں تو کوئی اگر توتہ ٹرینڈ بھی کروانا چاہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ خود اچھا پٹھا دیکھ لیں یا اس کے پاس کوئی اچھا پٹھا پڑا ہے تو ہم ٹرینڈ بھی کر دیتے ہیں اس کے چارجز ہوتے ہیں مناسب چارجز ہوتے ہیں مطلب یہ سمجھے کہ اب جب اس کو سلام کلمہ پنجے تنگا نام سکھائیں گے تو یہ ابھی دس بارہ آزار کا توتہ ہے یہ پھر پچاس آزار روپے اس کی مالیت ہو جائے گی اس توتے کی اور یہ آپ اسے کتنا ٹائم لگتا ہے آپ کو یہ سب سکانے میں شاید بھائی تقریبا جو ہے نا اس کو دن میں جو ہے نا میں وقفے وقفے سے دس دس منٹ کا ٹائم دیتا ہوں تین دفعہ پورے دن میں جو ہے نا سمجھ لیں کہ آدھا گھنٹہ دیتا ہوں دس دس منٹ کو اگر کریں گے آپ تین سے تو تیس منٹ اس کو میں ٹوٹل دیتا ہوں دن میں اسی میں میں ہنٹ ٹائم بھی کرتا ہوں ایک برس کو لازمی میں تیس منٹ دے آپ اسی باز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ایک برس کو دن میں کم سے کم تیس منٹ دیتے ہیں تو یہاں پہ دن کے پاس اتنی ساری واریٹیوز موجود ہیں اور کوئنٹیٹی موجود ہیں تو اس کا ملدہ پہ تو آپ کا سارا دن ادھر ہی گزر جاتا ہوگا بس میرا کب دن گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا ہے بلکل جب ہی میں سیٹ اپ ہو بھی بھی نہیں جا پاتا اپنے گھر میں ہی ویڈیو بنا لیتا ہوں جب ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں ویورز کے کوششن جو ہوتے ہیں اس سے ہی مجھے اتنے آئیڈیاز مل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ نے باہر آنا بھی نہیں ہے باہر ہم کور کر لیں گے آپ اندر ہی رہے ہیں بلکل ملکل ماشاءاللہ سے آپ جو یہاں سے جو آپ انفرمیشن پہلا آ رہے ہونا تو میرے خواہد سے یہ جو باہر لوگ گم رہے ہیں آگے پیچھے میرے خواہد سے ان سے کوئی اتنا نہیں سکھ پاتا ہو اگر آپ سے لوگ سکھ رہے ہیں صحیح صحیح بات شایح صحیح بات شایح صحیح بات شایح دل بھائی تو یہاں پہ مجھے دو پیس نظر آ رہے ہیں میرے خواہد سے یہ پیر ہے نا یہ پیر ہے لیکن وہ فیمیل ہے اس کی ایک ٹانگ مجھے نظر نہیں آ رہی ہاں شاید بھائی یہ دیکھیں میں اپنے اس پہ بھی چینل پہ بھی بناتا ہوں صحیح نا کہ مجھے سیٹ اپ سے نہ نکالو اکثر لوگ ایسے پرندوں کو جو ہے نا ویسٹ سمجھ کے خراب سمجھ کے اپنے سیٹ اپ سے باہر نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مادہ بھائی بریڈر مادہ ہے اور یہ پانچ پانچ بچے نکالتی بھی مادہ ہے صحیح نا اب جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مادہ کا ایک پیر نہیں ہوگا یا نر کی ایک آنکھ نہیں ہوگی یا نر کی ایک انگلی نہیں ہوگی اگر نر بھی ایسا ہوتا تب بھی بریٹ کرتا لوگ کہتے ہیں نا لیتے وقت تو مثلا یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ خراب پرندہ وہ صحیح پیسوں میں خرید لیں اگر کسی کی رینج نہیں ہے تو ایسے توتوں سے بھی بریٹ کرا سکتا ہے میرا ایک سیگمنٹ چلتا ہے مجھے سیٹ اپ سے نہ نکالیں تو اس میں میں دکھاتا ہوں میں نے فیشر کا بھی دکھایا ہے کہ فیشر میل کا پورا پنجہ نہیں تھا ایسی جیسے اس مادہ کا نہیں ہے تو یہ توتیں بریٹ کرتے ہیں اور ان کو آپ اپنے سیٹ اپ سے ویسٹ سمجھ کے نہ نکالا کریں کہ یہ خراب ہے ان کو الگ ایک کیج دیں چھوٹا سا کیج دیں دوسرے توتوں سے کیونکہ یہ لڑ نہیں سکتے اپنے آپ کو سیپ نہیں کر سکتے کیونکہ زیادہ سی باتیں یہ ایک طرح سے معذور ہوتے ہیں تو میں نے اس کو الگ پنجھرہ دیا ہے سیپریٹ رکھا ہوا ہے گا اور یہ ماشاءاللہ سے بریٹ کرتی ہے یہ مادہ سیزن بھی اس نے تقریبا ساتھ بچے نکال لیتا ہے تو میرے خاص اگر آپ کو اس چیز کو دیا کر دے گا تو میرے خاص سے نقصان والی بات ہو بلکل اور یہ میرے پاس یہ فری میں آئی تھی میں ایک سے توتہ خرید نہیں کیا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ ادل بھائی آپ یہ لے جائیں تو میرے پاس یہ میل ہینٹ ہے میں اس میں اور مادہ یہ ہینڈی کہتا ہے اس کا ایک پاؤں نہیں ہے اور اس نے پہلی ہی دفعہ میں شاید بھائی تین بچے نکالے اور سیزن میں دوسری بریٹ کری تو چار بچے اس نے ساتھ بچے نکالے تھے میرے پاس تو اس سے مجھے ایک نیا آئیڈیا مل گیا کہ بھائی ویورز کے ساتھ یہ اچھی سیز شیئر کروں پھر میں ایک دوست کے آگیا لوگ کہتے ہیں کہ بھائی میل کا پنجا نہیں ہوگا فیشر جو تھا فیشر کا میل کا پنجا نہیں تھا مادہ سیول کی لگی تھی اور اس نے بھی چار بچے نکالے ہوئے تھے جی ویورز تو ادل بھائی کے پاس ماشاء اللہ سے یہاں پر ایک کالا تیتر کا فیش بھی رکھا ہوئے تو ادل بھائی ذرا بتائیں اس کے بارے میں کچھ دیکھیں یہ کالا تیتر کا میل ہے ٹھیک ہے نا ہم لالو خیت میں جیسے بناتے ہیں اب یہ آپ دیکھیں پلا وادانہ ہے اور بولتا وادانہ ہے لیکن ابھی جھاڑ کا سیزن چل رہا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ نیٹ میں ڈالے ہوتے ہیں اور وہ ہلی نیرے ہوتے تو بھائی وہ نشے ور دوائی دیوی ہوتی انہوں نے ایسی چیزیں نہ لیا کریں اس کو رکھنے کا طریقہ میں بتا دوں کہ اس کو اس طرح کے پنجرے میں رکھا جاتا ہے نیچے جو ہے نا کپڑے کا نیٹ لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے پیروں میں گٹیاں نہ ہو اکثر مرغوں کے پیروں میں آپ نے دیکھا ہوگا اور یہ پوٹری آئٹمیں ان کے گٹیاں ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پنجرہ سخت ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا پانی کا بڑتن لگایا ہے ہم نے پانی فل نہیں بھرنا ہوتا اس کا اتنا پانی دینا ہوتا ہے کہ صرف یہ پانی پی لے چوچ پوری نہ ڈوبے کیونکہ جب یہ موں ڈھاتا ہے تو نزلہ ہو جاتا ہے اس کو رات میں مغرب سے پہلے پہلے ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں یہ گرمی پسند ہے اس کو گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے چولے پہ مت رکھ دیے کوئی ویورس اس کو گرم جگہ پہ رکھا جاتا ہے کپڑے سے ڈھاک کے رکھا جاتا ہے ابھی تو دن ہے موٹا پیس کے ایک دن آپ وہ دے دیں موم کی ڈال بھگو دیں آپ صحیح ہے نا تقریباً چار پانچ گھنٹے میں موم کی ڈال کے چھلکے اتار کے اور وہ موم کی ڈال اس کو آپ کھلائیں وہ اس کے لئے اچھی ہوتی ہے کھیرا وغیرہ آپ اس کو دے سکتے ہیں ابھی اس کی ایس کیا ہوگی اس وقت یہ ابھی تقریباً جو ہے چار ساڑھے چار سال کا دانہ ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے ہاں یہ بول رہا ہے لیکن ابھی جھاڑکا سیزن چل لہا ہے شاہد بھائی جب جھاڑکا سیزن ہوتا ہے تو بہت کم بولتا ہے مطلب یعنی کہ پانچ پرسنٹ بولتا ہے جب گرمی آئیں گی تو یہ ٹنہ ٹنہ سٹارٹ رہتا ہے اور یہ ایک ہمارے کاشیف بھائی ہیں انہوں نے ہمیں گفٹ دیا ہے یہ ہاں اس کی مادہ بھی یہی نیچے گھوم رہی ہوگی باہر کھولی بھی ہم نے اور میل جو ہے یہ ہے تو اس کو دیکھ کے مستی کرتا ہے اور بولتا ہے بچے میں تو بڑی مشکل ہوتی ہے جب یہ چار چھے مہینے کا دانہ ہوتا ہے تو میل کلر نکالنے لگتا ہے سب سے پہلے کنٹی آنے لگتی ہے اس کی براؤن کلر کی جو کنٹی ہے ڈارک براؤن کلر کی یہ کنٹی آنے لگتی ہے تو پٹھا آپ لیں تو زیادہ اچھا ہوتا ہے بچے جو وہ بیچ رہے ہوتے ہیں وہ کالے تیتر کے بچے نہیں ہوتے ہیں وہ بٹیر کے بچے ہوتے ہیں اور اگر ہوتے بھی ہیں تو وہ بھرے تیتر کے بچے ہوتے ہیں کیونکہ کالا تیتر بہت ایکسپینسیو ہے یہ مطلب کسی کا گرفت آیا ہے مجھے میرے پاس ایک دو آئے دیکھنے جب انہوں نے اس کو بولتے ہوئے دیکھا تو پندرہ ہزار تک لگا دیئے تھے ان کی کیمت اچھی ہوتی ہے لیکن اگر یہ جنگلی ہے بولنے رہے تو یہ دو ہزار کا ہوگا اس سے زیادہ کا نہیں ہوگا ماشاءاللہ سے یہ تھا عدل بھائی کا سیٹ اپ ایک دفعہ جلچہ آپ کو دکھا دیتے ہیں کافی سارے یہاں پہ ان کے پاس پیرٹس وغیرہ موجود تھے جس میں ہم نے آپ کو کوکٹیل وغیرہ شو کر رہا ہے رنگ نیک بھی دکھا ہے اور پہاڑی بھی دکھا ہے یہ سب بریڈیں آپ کو ہر جگہ پر مل جائیں گی لیکن اس طرح کی ٹوکنگ کرتے ہوئے ہرین ٹائم وغیرہ یہ سب چیزیں بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے تو دل بھائی سے ان کا کانٹیک لنبر لینا چاہیں گے اس امید پہ کہ انشاءاللہ کہ کوئی ہمارا ویورز یا سسکرائبر ان سے کسی انفرمیشن کوئی لینا چاہتا ہو ان برس کے بارے میں تو انشاءاللہ وہ ان کے واتس اپ لنبر پہ وائس میسیج چھوڑ دیں تو انشاءاللہ جب بھی ان کے پاس ٹائم ہوگا تو وہ ضرور ان سے اس بارے میں بات کریں گے تو دل بھائی اپنا نمبر وغیرہ شیئر کر دیں جی میرا واتس اپ نمبر بھی کال نمبر بھی ایک ہی ہے 03158832935 ٹھیک ہے اچھا کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں بھائی دیکھیں ہم امرجنسی میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نہیں ہے نہ ہم یا نہ آپ سب سے پہلے آپ نے توتے کو ڈاکٹر کے پال لے کے جانا ہے سب سے پہلے آپ مصر آفتہ کر لیں میں نہیں اٹھا پاتا کیونکہ یار آپ کو پتا ہے میری ڈاڈی ہیں دو بچے ہیں گے گھر کے اپنے کام بھی ہوتے ہیں اکثر ویورز ناراض ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ریپلائی نہیں کرتے یہ وہ گالیاں نکال لے لگتے یہ وہ ہم ان کے جذبات سمجھتے ہیں یار انہیں اپنے بڑھ سے محبت ہوتی ہے لیکن پہلے پریفر آپ ڈاکٹر کو کریں ہم کوئی کالیفائیڈ ڈاکٹر نہیں ہے ہمیں تجربہ ہے سہی ہے نا دس سال کا بیس سال کا جو بھی ہمارا تجربہ ہے ہم اس تجربے کی بنیاد پہ وہ دوائیاں دے کے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم امرجنسی میں بیٹھے وہ ڈاکٹر نہیں ہے میں پھر بول دوں ٹھیک ہے آپ جب بھی ہو اگر میں کال نہ اٹھا پاؤں وائس میسیج چھوڑ دیں اپنے توتے کی ویڈیو چھوڑ دیں اگر ہو سکا تو میں آپ کو ریپلائی ضرور کروں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ یوٹیوب کا بھی دعویٰ ہے کہ سب کو کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا نہ جواب دے سکتے کیونکہ چینل پہ ہی جو ہے کم سے کم دو ڈھائی ازار تو روز کے میسیج آ جاتے ہوں گے کم ہی بتا رہا ہوں میں ٹھیک ہے پھر پلس پچاس سا ساٹھ کولے بھی آ جاتی ہیں پھر واتسپ پہ بھی اتنی کولے اتنے میسیجز تو ایک بندہ سب کو تو جواب نہیں دے سکتا بلکل صحیح بات ہے بلکل اچھا آپ کی لوکیشن کا کی میری لوکیشن ہے ابو لہسان اسفانی روڈ یہاں سے قریب آپ کو سوراب گھوٹ الاسیو سکوائر بھی پڑھے گا اور گلشن مسکن بھی پڑھتا ہے ڈسکو بیکری بھی قریب پڑھتا ہے یہ اس کے بیچ میں جگہ ہے اب باس کاؤں اگر کوئی میرے پاس آنا چاہے کوئی سیار سے بھاڑ جا رہا ہے اپنے برڈز رکھوانا چاہتا ہے میرے پاس رکھوا دے یا کسی کے پاس اگزوٹک میں کوئی ایسا برڈز ہے جو اس سے ہنڈل نہیں ہو رہا وہ دینا چاہ رہا ہے کہ اس کو کوئی رکھ لے میں نہیں اس کو کر سکتا میں بیچنا نہیں چاہ رہا تو وہ بھی میرے پاس چھوڑ سکتا اور جب اسے واپس چاہیے وہ لے جا بھی سکتا ہے مجھ سے سیرسلی بتاؤں تو ایسی انفرمیشن جو ہے وہ بہت کم لوگ شیئر کرتے ہیں بلکہ کرتے ہی نہیں ہے بالکل کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے ہیں جو نہیں چاہتے کہ مجھ سے کوئی ادا جو ہے انفرمیٹیو ویڈیو جو ہے وہ کسی اور چینل پر میرے کو دکھنے کو ملے ٹھیک ہے لیکن دل بھائی ماشاء اللہ سے دل کے صاف ہیں یہی چاہتے ہیں کہ جس طرح ماشاء اللہ سے آج انہوں نے ترقی کی ہے جیسے میں نے اب شروع میں بتایا دو لاکھ سسکرائبر ان کے ہو چکے ہیں پی بی آئی افیشل کے یہ اونر ہیں ٹھیک ہے اور میرے خواہ سے ان کا تعریف مجھے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود بھی ان کو جانتے ہوں گے تو یہ ان کا کانٹیک لمبر تھا ورسہ پہ بھی یہی لمبر ہے اور لوکیشن بھی آپ نے ان کی سننی ہوگی تو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ انفرمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر ظہور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ